اسلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے سب ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے اور آپ کے دنوں سے میں بھی الحمدللہ ٹھیک ہوں امی عبدالحاد بھی ماشاءاللہ الحمدللہ جی ٹھیک ہے بچے یہاں پہ کھیل رہے تھے لٹو تین بجے کا ٹائم تو اور لائٹ چلی گئی تھی آج کل ایک تو گرمی ہے اتنی زیادہ اوپر سے وابڈا والوں نے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی ہوئی وہ بھی لوڈ شیڑنگ بار پر کر رہے ہیں تو جب تین سے چار بجے کے ٹائم جب ہمارے سین میں کچھ چھاؤں ہو جاتی ہے اس ٹائم اگر لائٹ جاتی ہے تو پھر ہم لوگ باہر نکل آتے ہیں کہ چلو تھوڑی بہت تو ہوا ہوتی یہ باہر مطلب اندر تو بہت زیادہ گھٹن ہو جاتی ہے اگر پنکھا نہ چل رہا ہو تو اس لیے پھر ہم باہر آ جاتے ہیں ابھی بھی ہم یہاں باہر آ کے بیٹھ گئے تھے بچے یہاں پر لڈو کھیل رہے تھے ابھی ان کے سپارہ پڑھنے کا ٹائم نہیں ہوا تھا ہم اس کو کہہ رہے تھے دلات کو کہ بس اب یہی باری کھیلو ختم کرو اور پھر جاؤ پڑھنے کے لیے اچھا ابھی تک اگر آپ لوگ انہیں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفکیشن کو آن کر لیں لڈو ویسے ہم لوگ اپنے گھر میں اتنا رکھتے نہیں ہیں اچھی بات نہیں ہوتی پھر بچے بہت زیادہ کھیلنے لگ جاتے ہیں لیکن نادیا نینا لڈو لی ہوئی تھی تو وہ لوگ کھیلتے رہتے ہیں تو عبداللہ حد وہاں جاتا تھا پھر جب وہاں ان کے ساتھ کھیلتا تھا اور بہت ہی زیادہ ٹائم وہاں پر گزارتا تھا وہیں بیٹھا رہتا تھا تو ہمیں بڑا برا لگتا تھا کہ کسی اور کے گھر اتنی دیر بیٹھتا ہے السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ میرے سب ٹھیک ہوں گے خیریت سنگر آپ کی دوسرے ہم سب بھی الحمدللہ ٹھیک ہے اور ہم جا رہے ہیں باہر تھوڑا کام ہے تو عبداللہ حد کو آج ٹویشن نہیں بھیجا کیونکہ کام بھی اسی ٹائم ہی جانا تھا اور اس کا وہ ٹویشن بھی اسی ٹائم ہوتا ہے تو شٹی کروائی ہے اس کی اب میں بس تارے لگا رہی ہیں اور ایک شہر بھائی کو بھی فون کر دیا ہے نکل رہے ہیں گھر سے کہاں جا رہے ہیں وہ آپ کو پہلے ہی جا کے بتائیں گے چینل کو سبسکرائب کر لیں جلے رہی ہے ہمارے ساتھ اور اچھا وہ سٹارٹنگ میں نا میں ایک وہ لگاتی ہوتی ہوں نا کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور اس طرح سے بیل نوٹیفکیشن بجا کے اور پر کلک کریں وہ میں نے ایک چھوٹے سا ڈیم او بنایا ہوئے تھا کہ آپ لوگ کو مطلب آسانی ہو سکے جو میں بات سمجھانا چاہ رہی ہوں اس پر بھی کمنٹ آئے ہوئے تھا کہ کیا اوبر ایکٹنگ کرتی ہو یہ تو سب کو پتا ہوتا ہے یہ کیوں بتاتی ہو مجھے اتنی عصی آئی یار یہ چیز تو ہر یوٹیبر بتاتا ہی ہے ہر ویڈیو میں بولتے ہیں کہ اس طرح سے آپ کریں تو اس میں اوبر ایکٹنگ کیا بات ہے لوگ بھی بتانے کیا کیا بولتے رہتے ہیں چلیں خیر عبدالحاد آجو بیٹا چلتے ہیں باقی جڑے رہی ہیں ہمارے ساتھ دکھاتے ہیں آپ کو کہ ہم کہاں جا رہے ہیں تو میں آپ کو بتا رہی تھی لڈو کے بارے میں کسی اور کے گھر اتنی دیر بچے کو نہیں بیٹھنا چاہیے اپنے گھر میں بچہ بیٹھے تو ماں باپ ریلیکس رہتے ہیں اس لئے ہم نے پھر یہی حل نکال ہے کہ لڈو لے کر عبدالحاد کو دے دیا اور ہر لیمٹ اس کو بتا دیا کہ بس تم نے ڈیلی بس آدھا گھنٹہ کھیلنا ہے اس سے زیادہ نہیں کھیلنی اور یہاں پہ ہم بزار جگہ ہوئے تھے اور یہاں پہ عام ہی عام ہر جگہ ماشاءاللہ سے عام کا سیزن ہے تو ملتان میں عام کے بغات ہے ماشاءاللہ تو یہاں پہ جب آپ گرمیوں کے سیزن میں باہر نکلتے ہیں تو آپ کو ہر ریڈی پر ہر جگہ عام ہی عام نظر آتے ہیں جہاں ہم گئے تھے وہاں پہ اتنا عام لیٹ ہو گئے وہاں پہ میں ویڈیو کچھ بھی نہیں بنا پائی یہ وہاں پہ علاؤ نہیں تھا تو جیسے ہم لوگ گھر آئے نا رات کو ہم کتنے بجے گھر آئے تھے بارہ بجے یہ یہاں پہ شروع ہو گئے ہیں یہ دوسرا دن اور آج ماشاءاللہ موسم بہت اچھا ہے بادل آئے ہوئے ہیں ابھی جیسے کہ میں آپ کو بتا ہی رہی تھی یہ سامن کا مہینہ شروع ہو گیا ہے تو سامن کے مہینے میں ایسا ہوتا ہے کہ بارشیں ہوتی ہیں اور ماشاءاللہ ابھی سے یہ موسم اچھا ہو گیا ہے کچھ کچھ السلام علیکم علیکم السلام یہ موسم اچھا بنا ہوئے تو ہم نے کہا تھوڑا باہر کے انجوائے کریں اچھے بادل آئے ہوئے ہیں ایسے لگ رہے ہیں شام ہو گئی ہے اندھا تو اتنی گرمی ہے نا یقین کریں اتنی گرمی بہت آنکھوں میں پانی اور فسینے سے سارے جند خراب امی کی طبیعتی خراب ہے گرمی کے وجہ سے ابھی اس ٹائم تھوڑی سی بارش آ جائے نا کب بارش آتی ہے رات گڑائیں مزا ہی نہیں آتا اس ٹائم اندھیرہ ہوتا ہے اور لائٹ چلی جاتی ہے نیند آ رہی ہوتی ہے منہ بارش کو انجوائے نہیں کر پاتا بارش تو ابھی نہیں آئی تھی صرف ہوا چل رہی تھی ہوا بھی ایسی چل دے کہ مٹی اڑ رہی تھی ساتھ امی یہاں پہ دکھا رہی تھی آپ کو کہ ہمارے پڑوسیوں کے بستر اڑ کر ہمارے گھر آ چکے ہیں ہوا کی وجہ سے شمائلہ کی سوکر اوپر رہتی ہے اوپر والے پورشن میں تو اس نے اپنی دیوار پہ بستر میں رکھانچیں ڈال لے ہوئے تھے سوکھنے کے لئے اب وہ ہوا کی وجہ سے اڑ کر ہمارے گھر میں آ کر تو اب میرے نبیہ کو کہا کہ جا کے اس کو دے آؤ ایک سبسکرائبر نے مجھے ویٹس اپ پہ کال کی تو امی سے بات ہوئی ان کی وہ کہتی ہیں کہ آج کل کیا ہوئے لبنا کچھ اداس اداس لگتی ہے اور پھر آج کل وہ اپنے ہزبن کا بھی ذکر نہیں کرتی اپنی ویڈیوز میں شاید وہ نہیں آ رہا اس وجہ سے وہ اداس بھی ہے تو ایسی بات نہیں اصل میں ہاں یہ بھی بات ہے کہ وہ نہیں آ رہے کافی ٹائم ہوگے وہ بہت کم کم آ رہے ہیں لیکن اداسی کی میری وجہ یہ ہے کہ موسم کی وجہ سے صرف ایسا ہو رہا ہے کہ ویڈیوز اچھی نہیں بن پا رہی ہے نہ میں فریش فیل کر پا رہی ہوں گرمی شاید اس کی مہن میں جو گرمی ہی ہے اچھا یہاں پہ اب تھوڑی بہت ہلکی بھلکی سی بارش شروع ہو گئی ہے بلکل ہلکے ہلکے کترے آ رہے تھے بارش کے بوندے چھٹ چھٹیں مٹی کے وجہ سے میں نے اینک بہن نہیں رکھی ہے مٹی اڑی ہوئی ہے بہت زیادہ وہ چھپایا ہوا ہے باہر بیٹھے ہیں اب دو ہاتھ کو دیکھنے گئی ہوں گلی میں نظر ہی نہیں آیا مجھے ہاتھ نہیں آگے بھاگ رہا ہے کہیں ہاتھ کے پاپا کے ہم ایسے جا رہے تھے ان کو بتا رہے تھے کہ میرے آفس پہ بہت تیز بارش ہو رہی ہے میں نے کہا یہاں بھائی 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 برائے نام ہی ہو رہی ہے بارش ہو گئی ہے تھوڑی سوڑی تیز اور یہ میری ویلچر کا بھی ہشر ہو گیا لیکن ہم لوگ لیٹے ہوئے ہیں یہیں پر ہی کیونکہ بھی گرمی کے ستائے ہوئے ہیں تھوڑا موسام اچھا ہے چھنڈ چھنڈ ہوا ہلکی ہلکی بارش کو انجوائے گا رہے ہیں کھانے میں آج ہم پکا رہے ہیں دال چاول دال ہم نے منگوا لیا ہے اور چاول بھی عبداللہ حد لے آیا ہے میں لے آ رہا ہوں جی چاول اور یہ رہا عبداللہ حد آپ مجھے جانتے ہوں گے نام تو سنا ہی ہوگا ہے نا نام تو سنا ہی ہوگا آپ لوگ لے میں دال چاول پکاتے ہیں اور کھاتے ہیں اور آج موسام اتنا مزدار ہو گیا تھنڈی ہوا لگ رہی ہے پنکھا چلایا ہے نا تھنڈی مزے کی ہوا لگ رہی ہے اور آج ہم لوگوں نے کولر جب چلایا ہے اس میں پانی بھی نہیں بھرا ایسے ہی اتنی اچھی تھنڈی تھنڈی ہوا چل رہی تھی ابھی یہاں پہ دال چاول ہمارے ہو گئے ہیں تیار اور یہ تھوڑے ایک منہ چنہ سا پیاز رکھا ہوا تھا اس کو میں نے کٹ لیا ساتھ اس کے اوپر ڈال کے کھاتے ہیں اللہ کا شکر ہے کہ آج موسام کچھ اچھا ہوا ہے تو امی کی طبیعت ٹھیک ہے امی کی بھی مجھے بڑی ٹنشن لگی رہتی ہے کیونکہ امی کو بہت ہی زیادہ گرمی لگتی ہے اس کے وجہ سے امی کی طبیعت بھی تھوڑی ڈاؤن رہتی ہے تو جاہر امی کی طبیعت ڈاؤن ہوتی ہے مجھے بھی بڑا ٹنشن ہو جاتی ہے یہاں پہ ابھی ہم کھانا کھا رہے تھے اور امی لینے گئی ہوئی تھی پانی اور عبداللہ ہاتھ کہا رہا تھا میری ویڈیو بناو لیکن وہ بول تو رہا تھا لیکن کولر کا اتنا شور تھا تو میں نے یہاں پہ اس کا آواز جانب میوٹ کر دیا ابھی یہاں پہ مجھے وایس آور کرنا پڑ رہا ہے چلیں بھائی ابھی مجھے لگتا ہے کہ ایک ہفتہ بارش موسم اچھا رہے گا کیونکہ ابھی گنگل بھائیا تو یہ ہی بتا رہا ہے کہ بارشیں ہیں پورا ایک ہفتہ تو اللہ کرے کہ موسم اچھا ہی رہے یہاں ہمارا آج کا ولوگ اور ناشتے میں بھی ہم لوگ نے وہی رات والے دال جاول رکھے ہوئے تھے وہ ہی کھائے ہیں اور صبح بس چائے بنا لی تھی یہاں ہمارا آج کا ولوگ امید ہے آپ کو اچھا لگا ہوگا چینل تو ضرور سبسکرائب کر کے جائے گا اپنا خیال رکھیں اپنے پیاروں کا خیال